مفتی صاحب جو امام صاحب رکو میں رہتے ہیں اور مختدی وضع کرتے ہوئے رکو پانے کی چکر میں دوڑ کر آتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دوسرا پارا سور بقرا آیت نمبر دو سو اڑتیس میں حافظو علیہ السلوات وَالصَّلَاةِ الْاُسْتَى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ قال ابن عباس فِي تفسیرِهِ قَانِتِينَ اَيْخَاشِعِينَ کہ اللہ کے حضور تم نماز میں عدب کے ساتھ کھڑے رہو خوشو اور خضو اختیار کرو اب ظاہر بات ہے جب بندہ رکو کو پانے کیلئے دوڑتے ہوئے آئیں گا تو دوڑ کر آنے کی وجہ سے وہ جیسے ہی رکو کو پائیں گا اور رکو میں جیسے ہی شامل ہوں گا تو اس کی سانس کھلیں گی اور جو نماز کے خوشو اور خضو کے منافع ہیں جیسے امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر چھت سو چھتیس پر ایک روایہ ذکر کی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی کی کہ اذا سمعتم الاقامت فمشو الى الصلاة وعلیکم بسکینة والوقار کہ جب تم اقامت سنو یا پھر امام کو رکو میں اس حالت میں پاؤ کہ امام رکو میں ہو تو فمشو الى الصلاة وعلیکم بسکینة والوقار تو تم دوڑ کر رکو پانے کی چکر میں رکو پانے کے لیے دوڑ کر متا بلکہ سکون اور مطانت کے ساتھ آنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ آگے سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُسْرِعُو تم دوڑو مت منا کیا دوڑنے سے کیونکہ جب انسان دوڑیں گا تو نماز کا خوشو اور خوشو ختم ہو جائیں گا اس لئے وَلَا تُسْرِعُو تم دوڑو مت اور آگے اللہ کے نبی نے کہا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَسَلُو کہ جو بھی نماز کا حصہ تم پاؤ تو تم نماز پڑھ لو وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُمُ اور جو چھوٹ جائے جیسے اگر دوڑتے ہوئے آئے اور رکو نہیں ملا تو رکو نہیں ملنے کی حالت میں آپ کو حکم یہ ہے وہ رکعات پوری کریں کیونکہ حدیث میں جیسے علمت طبرانی نے الاوسط میں یہاں تک کہ امام مسلم نے حدیث نمبر 607 پر ایک روایت ذکر کی مَنْ اَدْرَكَرْ رَكَعَ فَقَدْ اَدْرَكَرْ رُكُو اور آگے کہا کہ مَنْ اَدْرَكَرْ رَكَعَ فَقَدْ اَدْرَكَ السَّجْدَةَ کہ جس نے رکعات پائی اس نے سجدہ پائے مطلب یہ ہے کہ جسے رکع ملا اسے رکعات ملی اگر رکع مل گیا اور رکع اتنا ملا کہ آپ جیسے ہی امام کے رکع کی حالت میں پہنچے اور آپ نے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہتے ہی آپ رکع میں چلے گئے اور امام اُڑ گیا تو آپ کو رکع مل گیا کیا ہوگا آپ کو رکع مل گیا لیکن اگر آپ اس حالت میں پہنچے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا آپ رکع میں جا رہے اور امام رکع سے اٹھ رہا ہے تو آپ کو وہ رکع نہیں ملا گویا آپ کی وہ رکع چلی گی من ادرک الرکع فقد ادرک السجدہ اور ایک دوسری روایت میں من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع جس کو رکوع ملا اس کو رکعات ملی اس کا خاص خیال رکھیں کہ رکوع ملا رکعات ملی اور اس میں عام طرح پر ہوتا ہے ایسے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آتے جیسے امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دے رکوع سے اٹھ گیا اب اٹھنے کے بعد لوگ بجائے امام کے ساتھ جیسے اللہ نے بھی نہیں کہنا فما ادرک تم فسل لو امام کو جس حالت میں پاؤ تم نماز پڑھو اس کے اس رکع میں شامل ہو جاؤ لیکن اکثر لوگوں کو دیکھنا اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی رکع نہیں ملا تو پھر اپنے دستی سے اپنے کپڑوں سے چہرہ پوچھتے پھر آستین وغیرہ نیچے کرتے ہیں ادھر ادھر تہلتے ہیں اور جب امام سجدے سے دوسری رکعات کے لئے اٹھے تو پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اگر امام رکو سے قومے کی طرف اٹھ گیا تو آپ قومے میں شامل ہو جائے وہ رکعات تو آپ کی چلی گئی وہ رکعات کانٹنگ کرنا نہیں ہے رکعات چلی گئی لیکن آپ کو قومے کا جو سواب ہے اس کے بعد آپ آپ سجدے میں گئے اس کا جو سواب ہے پھر سجدے سے جلسے کی طرف آئیں گے اس کا جو سواب ہے وہ آپ سواب چھوڑ رہے ہیں کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ امام کے ساتھ اس حالت میں شامل نہیں ہوتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے بہت سے اماموں کو دیکھا گیا وہ رکعوں سے اٹھنے میں تکبیر جو ہے سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کی پورا کھڑے ہوکے بولتے ہیں سمیع اللہ علیہ من حمیدہ تو ان کو کس طریقے سے بولنا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مقتدی مقتدی امام کی نقل و حرکت کو نہیں دیکھتا وہ رکعوں کو پانے کے لیے کہ مجھے رکعوں مل جائے دوڑ کر آتا ہے اور اللہ امبر کہتا ہے اگر امام سمیع اللہ علیہ من حمیدہ پورا کھڑے ہونے کے بعد کہیں گا تو مقتدی کی عرکات جو اس نے پائی ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ امام اٹھ گیا اور میں رکعوں میں جا رہا ہوں اس سے منع کیا گیا ہے اس کو کہتے تجبیراتِ انتقالیہ کہ امام ایک رکع سے دوسرے رکعوں کی طرف جا رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ جس وقت وہ رکعوں میں ہو تو سمیع اللہ علیہ من حمیدہ وہی سے بولے اور پورا کھڑے ہونے کے بعد حمیدہ کا اخیر لفظ وہ ادا کریں تو اس میں ہوں گا کہ مقتدی جیسے ہی امام سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہیں گا تو مقتدی اس بات کو محسوس کریں گا کہ امام رکع سے اٹھ گیا اگر امام پورا رکع سے اٹھیں گا اور اٹھنے کے بعد سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہیں گا تو اس کی نمات اکارت ہو اس کی نمات چلی گی اس لیے کہ اس کو وہ رکعات نہیں ملی جب رکعات نہیں ملی اگر فجر کی دو رکعات ہیں تو وہ ایک رکعات کا پڑھنے والا شمار ہوں گا اگر زہر کی ہے اس کی ایک رکعات چلی گی تو تین رکعات ہی پڑھنے والا شمار ہوں گا امام گنے گار ہوں گا امام کو حکم یہ ہے کہ تکبیرات انتقالیہ میں رکع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہیں گا یہاں تک کہ وہ پورا قومہ کر لے اس کا خاص خیال کرنا چاہیے تو میں ارز کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو رکع پانے کے لئے دوڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس وقت امام رکع میں ہوتا ہے تو اللہ اکبر رکع کو پانے کے لئے وہ رکع کی حالت ہی میں امام کے ساتھ رکع میں شامل ہوتے ہیں قیام نہیں کرتے جیسے اس طرح کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس طرح جھکتے ہوئے جھک کر ہی رکع میں شامل ہوتے ہیں جیسے خود الجوہرہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انہتر پر اور علمہ شامی نے رد المہتار میں کتاب السلاة میں لکھا ہے والقیام شرط لسلاة کہ قیام یہ نماز کے شرائط میں سے ہے اگر ایک لمحے کا بھی قیام پایا گیا جیسے اللہ اکبر کہہ کر وہ ایک سیکنڈ کے لئے کھڑا ہوں گا پھر رکع میں جائیں گا اگر اس نے قیام نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو اڑتیس اور دو سو انتالیس پر وہ قوموا قوموا یعنی قیام کو قیام کا حکم دیا اس آیت کے زیل میں تمام مفسرین تمام فقہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قیام یہ نماز کے شرائط میں سے ہے نماز کے فرائض میں سے ضروری ہے اگر کسی نے قیام ایک لمحے کا بھی نہیں کیا اس کی نمازی نہیں ہوں گی رکع کی حالت میں کئی لوگ کیا ہے رکع میں شامل ہوتے ہیں قیام نہیں کرتے نماز نہیں ہوں گی اس کا بھی خاص ہم خیال رکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی اتباہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی